اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورت میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیر و اپیت سے ہوں گے ویورت آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہنری ہوورڈ کی مشہور پوئیم Love that does region and live within my heart یعنی complain of a lover rebukit complain شکایت of a lover محبوب کی rebukit ڈانٹ ڈبٹ ڈانٹ ڈبٹ بیستی ویورت اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں ویورت سمری آف دا پوئیم کنٹیکس مین تیم مین آئیڈیا اور سینٹرل آئیڈیا انگلیش اور اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو کائنٹلی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر جا کے آل پر کلک کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو ویورت بغیر ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اردو میں اس سمری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نظم میں شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ محبت میری سوچ پر غالب رہتی ہے یعنی محبت نے میرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ جنسی محبت ہے وہ میرے چہرے پر بھی نظر آ رہی ہے لیکن وہ جس نے محبت کی تقالیف اور مشکلات برداشت کرنا سکھائیں جس نے میری امیدوں اور خواہشات کو اوبارا ہے اب اپنی اداعوں کے ساتھ چھا گئی اور پھر ختم ہو گئی یعنی وہ جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا اب وہ مجھے خود ہی کہتی ہے کہ اس محبت کو ختم کر دو اس کی مسکراہت اور خوشی کی جگہ اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا ہے اور کمزور محبت سے ڈڑ کر وہ خموش ہو گئی ہے یعنی جو خود کہتی تھی کہ مجھ سے محبت کرو وہ خود ہی اب ہر وقت خموشی اور غصے کے ساتھ مجھے ملتی ہے یہ اس پوئیم کا مین ٹیم یعنی کنٹیکس ہے اب آخر میں شاید کیا کہتا ہے آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے تکالیف برداشت کی لیکن پھر بھی محبوب سے پیچھے نہ ہٹا یعنی محبت میں اس نے اپنی محبوبہ کی محبت میں اس نے بہت سی تکالیف اور مشکلات برداشت کی لیکن وہ آخر میں بھلا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو محبت میں آئے وہی بہترین محبت ہے لہٰذا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے یہ تھا جی اس پوئیم کا مین ٹیم کنٹیکس مین آئیڈیا اور سمری آف دا پوئیم اب چلتے ہیں جی انگلیش میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگلیش میں شاعر کیا کہتا ہے تو اگر ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کانٹیکس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکے تو یہ ہے جی دا پوئیٹ ایکسپلینز ایکسپلینز وضاحت کرتا ہے سٹینڈ پوائنٹ سٹینڈ پوائنٹ کہتے ہیں خیال کو ان دا فیلڈ آف لاو پیار کی شعبے میں ان دس بیوٹیفل سونیچ اس بیوٹیفل مسرے میں ہی ہیڈ بین کانسٹنٹلی اینڈ سٹیڈ فاسٹلی لب بید ہیز سویٹ ہارٹ کانسٹنٹلی مسلسل سٹیڈ فاسٹلی یعنی کھرا ہے استقامت کے طور پر کھرا ہے لب بید سویٹ ہارٹ پیار کرنے پہلے دل کے ساتھ لب ہیز بون اٹوٹل وکٹوری اوپر ایکپوشن اوپر پرسنیلیٹی اوپر پیشن کہتے ہیں موکے کو شخصیت کو اوپر پویٹ شاید کی بات دین دا پویٹ ہیسے نوٹ بین ٹرو ہیم لیکن اب یہ سچی محبت نہیں رہی ہیسے بین ریبوکیٹ ریبوکیٹ ڈانڈبج انڈ ریبوکیٹ انکار بای دا بیلویڈ یعنی آشک کی طرف سے سو دا پویٹ سو دا پور لب ہائیڈ ہائیڈ کہتے ہیں چھپا ہوا اور وہ کہتا ہے جی اس نظم میں کہ انسان نے پیار میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے تکلیف کا سامنا کیا ہوتا ہے لیکن جو موت محبت کی راہ میں آتی ہے پیار کی راہ میں آتی ہیں وہ سب سے بہترین موت ہوتی ہے یہ ہے جی اس پوئیم کا مین تھیم مین کنٹیکس مین سمری تو ویورس میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمری اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی تو ویورس اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو آپ میرے ورس اپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کمر سیکشن پر جا کے بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو ایوییبل ہو جائیں گے یہ نوٹس اور اگر کوئی سٹوڈنٹس اون لائن پڑھنا جاتا ہے وہ بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں کمر سیکشن پر جا کے مجھے بتا سکتا ہے کہ سر میں پڑھنا جاتا ہوں انشاءاللہ مناسب فیس ہوگی اور آڈیو ویڈیو لیکچر سسٹم ہے ڈیلی ٹیسٹ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ ایڈمیشن سے لے کر اگزیم کے آخری دن تک آپ کو اچھے طریقے سے برپور طریقے سے گائیڈ کرنے کی میں کوشش کروں گا تو کائنسلی میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنسلی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے مل سکے تو پیورز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خاص خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات